درمی آج میں آپ کو بتانے چاہوں کہ کس طرح سے آپ پانی ایڈ سنرز profession کس طرح سے آپ اپنے پاسپورٹ بتانےresso standard یہ ویریفکیشن کیا ہوتا ہے تو دوستو ویریفکیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یوٹیو پر کام کریں یا پھر آپ کے ایک ویب سائٹ ہے تو ان دونوں ہی صورت میں آپ کو ویسٹرن یونین ان کے ساتھ اٹائج کرنا ہوتا ہے تاکہ جو بھی آپ کی پیمٹ آئے چاہے ویب سائٹ سے ہے یا پھر یوٹیوب چینل سے ہے تو وہ ساری پیمٹ آپ کی آئیت ہے گوگل ایڈسنس کے اندر اور گوگل ایڈسنس کے ساتھ ہی آپ اپنے کسی بینک کو یا پھر ویسٹرن یونین کو اٹائج کر دیں تاکہ جو بھی آپ کی گوگل ایڈسنس کے اندر ارننگ ہو اس ارننگ کو آپ اپنے بینک سے یا پھر ویسٹرن یونین سے وہ آسانی طریقے سے پاکستان میں لے سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ دونوں طریقے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے گوگل ایڈسنس کو اپنے آئیڈی کار کے ساتھ ویریفکیشن کر سکتے ہیں دوسرے دیکھ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے بینک کو یا پھر ویسٹرن یونین کو اٹائج کر سکتے ہیں گوگل ایڈسنس سے پیمٹ لینے کے لئے جو سب سے آسان ہے وہ ہے ویسٹرن یونین آپ ویسٹرن یونین کو سلیکٹ کیجئے تاکہ جو بھی آپ کی پیمٹ ہو گوگل ایڈسنس کے اندر وہ آپ کی ویسٹرن یونین میں ہے اور ویسٹرن یونین سے آپ کسی بھی بینک سے جا کر وہ پیمٹ لے سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں موبائل کی سکرین پر اس سے پہلے اس ویڈی کو لائک نہیں کی تھی جب سے اس ویڈی کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تھی جب سے میری سن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیں گے ویل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میں اس طرح کی کوئی بھی نئے ویڈیو پر روڈ کروں گا اس چینل کو پر اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو چلیئے چل دیں موبائل کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ویریفکیشن ہوتی دوستو گوگل ایڈسنس کو ویریفکیشن کرنی کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی دونوں سائیڈ کی پچر لینے ہوگی اور پچر لینے کے بعد ان دونوں پچر کو آپ نے ایک پچر میں کنوائٹ کرنا ہوگا یعنی کہ ایک پچر کرنی ہوگی اور اس کے بعد جب ہم اپنے آئی ڈی کارڈ کی پچر لیں گے اس ٹائم جو بھی ہمارے آئی ڈی کارڈ کی جو بیگرونڈ میں کچھ بھی آئے گا تو اسے آپ ریموو کیسے کریں گے تو اس کے لیے میں نے ایک ویب سائیڈ یوز کی ہے جس کا نام ہے بیگرونڈ ریموو اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی دونوں سائیڈ پچر کو میں نے جس اپلیکیشن کے اندر آئیڈٹ کی ہے اس اپلیکیشن کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا ویب سائیڈ کا لنک بھی اور اپلیکیشن کا لنک بھی آپ کو دونوں ویب سائیڈ اور اپلیکیشن کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ ان لنک سے جا کر اپنے فوٹوز بھی آئی ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے فوٹوز کا جو بیگرونڈ کو ریموو کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلی اب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو چلی ہم اپنے آئی ڈی کارڈ کی دونوں سائیڈ پچر کو آئی ڈیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں پکسل آرٹ اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں اس اپلیکیشن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلی میں اس اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہوں جب آپ بھی اس اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے کلرز کو اپنے وائٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں تو اس طرح وائٹ کرنے کے بعد تو اس کے بعد آپ نے آ جائے ایمیج سائز کے اندر یہ اوپر آپ کو تین ڈوٹ دکھائی دے رہے ہیں تو آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ان کے اوپر کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں ایمیج سائز تو آپ نے ایمیج سائز کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ایمیج سائز کو اوپر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ نے رکھنے ہیں ایک ہزار بیس اور ادھر آپ نے بارہ ہزی رہنے دینا ہے تو آپ نے اسے اکے کر دینا ہے جیسے آپ اسے اکے کریں گے اور اس کے بعد آپ نے آ جائنے ہے اپنی گیلری میں جو بھی آپ نے ایڈی کار کی پچر لیوں گی تو وہ اٹھا لینے ہیں تو پچر لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے ان دونوں پچر کو ایڈیٹرنگ کر لینا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں تو میں جلدی ایڈی کار دیتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے اپنے آئیڈی کارٹ کی دونوں سائٹ پچر کو ایڈیٹنگ کر لینا ہے ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے سیف کے بٹن پر کلک کرنا ہے سیف گیلری ایمیج تو آپ نے سیف ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو آپ نے اپنی گیلری کے اندر سیف کر لینا ہے تو یہ آپ کی گیلری میں سیف ہو چکی ہے تو سیف کرنے کے بعد آپ نے آ جائنا ہے اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنڈ کے اندر تو میں اوپن کر لی رہتا ہوں اپنا گوگل ایڈسنس اکاؤنڈ کو تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گوگل ایڈسنس اوپن ہو چکا ہے اوپن ہو جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ایک ایکشن بٹن آئے گا یہ ایکشن بٹن تب آتا ہے اکثر لوگوں کا جب آپ کے دس ڈالر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ گوگل کی طرف سے ایکشن بٹن دیا جاتا ہے اگر آپ نے اس کے اوپر تین دفعہ کلک کر دیا تو یہ ایکشن بٹن غیب ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی واپس تو مل جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو میل بغیرہ کرنی پڑے گی اور اس صورت میں بھی شاید آپ کو ملے نہ ملے تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دو کلک کے اندر ہی اپنا جو ایڈی کارڈ ویریفکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر لیں تو ویریفکیشن کرنے کے لیے میں ایکشن بٹن کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں اس ایکشن بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے ایکشن بٹن کے اوپر کلک کیا تو میرے سامنے اس طرح کا ایشو آ رہا ہے اس طرح کا ایرر آ رہا ہے اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح کا ایشو وغیرہ آتا ہے تو اس صورت میں اس کنڈیشن میں آپ کی اس طرح سے گوگل ایڈ سنس کو ویریفکیشن کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے گوگل ایڈ سینس کو ویریفکیشن تو کر لیا ہے لیکن جیسے میں نے ویریفکیشن کیا اس صورت میں اس کنڈیشن میں تو وہ ساری سکرین شارٹ وہاں سے میں نے لے لی تھی آپ سب دوستوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے سامنے بھی اس طرح کا ایشو آئے اس طرح کا مسئلہ آئے تو اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اپنے گوگل ایڈ سینس کو ویریفکیشن نہیں کر دیں تو اس وقت تک آپ کو پیمٹ میتھڈ سیلیکٹ کرنے کا آپشن نہیں دیا جاتا اگر آپ کے پیمٹ میتھڈ بھی سیلیکٹ نہیں ہوگا گوگل ایڈ سینس ویریفکیشن نہیں ہوگا تو آپ گوگل ایڈ سینس سے کبھی بھی پیسے پیمٹ اپنی نہیں لے سکتے تو اس صورت میں اس کنڈیشن میں میں نے اپنا گوگل ایڈ سینس ویریفکیشن کیا اس کی سارے سکرین شارٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس کنڈیشن میں بھی اپنے گوگل ایڈسنس کو ویریفکیشن کر سکتے ہیں بہت کم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے زیادہ تو لوگوں کے سامنے جیسے وہ ایکشن بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ان کے سامنے اس طرح کا ویریفائی نو کا اپشن آتا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو اڈریس ہوتا ہے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی پچھر اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر اڈریس یا پھر آپ جو اپنے گوگل ایڈسنس کو پھیلے اپنے اڈریس دیا وہ اڈریس ایک ہی ہے سی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے جو آپ نے گوگل ایڈسنس کے اندر پھیلے ہی اڈریس دیا وہ کوئی اور ہے جو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی پچھر اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں ایڈی کارڈ کے اوپر اڈریس ہے وہ کوئی اور ہے تو اس کنڈیشن میں اس صورت میں آپ کا جو گوگل ایڈسنس ہے وہ ویریفکیشن نہیں ہوگا کیونکہ جب تک آپ کا جو اڈریس ہے وہ صحیح نہیں ہوگا ایک نہیں ہوگا تو آپ کا جو گوگل ایڈسنس ویریفکیشن نہیں ہوگا تو آپ نے اپنے ایڈی کارڈ کے اوپر دیکھ لینا جو میں نے اس کے اوپر ایڈریس دیا وہ صحیح ہے چیک کرنے کے بعد تو نہیں آپ کو ایک اپلوڈ کا آپشن ملے گا جیسے آپ اس کے پر کلک کریں جو آپ نے اپنے ایڈی کارڈ کی پچر ایڈیٹن کی ہوگی اس کے اندر آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے جیسے آپ اپلوڈ کریں گے تو کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو گوگل کی طرف سے ایک میل آئے گی کہ آپ نے اپنا گوگل ایڈسنس ویریفکیشن کر لیا ہے تو آپ اپنا پیمٹ میتھڈ بھی سلیکٹ کر لیں تاکہ ہم آپ کو آپ کی پیمٹ بے سکیں تو یہ تو ہو گیا ایک آسان سا طریقہ لیکن اگر آپ آپ کے سامنے اس طرح کا پیمٹ ہول کنیکٹ تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھیں شاید ہو سکتے کہ آپ کے سامنے بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جیسے آپ کنیکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیش ہو ہو جائے گا لیکن اس کے اندر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کا لنک میں نے آپ کو دے دیا ہے ڈسکریشن میں تو جیسے آپ اس لنک کے اوپر ک آپ نے اوپر فاسٹ نیم لاسٹ نیم نیچے آپ نے اپنی جی میر آئیڈیز دے دینی ہے اور اس کے بعد یہ آئیکن آپ کو چھوٹا سے دکھ رہے آپ نے اس کو پھر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے ایڈ سنس سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر پیمٹ آئیڈی ڈال دینی ہے یہ پیمٹ آئیڈی آپ کو کہاں پر ملے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ کو آنا ہوگا گوگل ایڈ سنس میں جیسے آپ گوگل ایڈ سنس میں آئیں گے تو آپ نے یہ یہاں پر کلک کرنے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ہے آپ کی پیمٹ آئی ڈی تو یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جیسے آپ اس کو پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اور نیچے چوز فائل پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کرو گے تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی جو بھی آپ نے پکچر ایڈیٹنگ کی ہوگی اس کو آپ نے یہاں پ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے جیسے آپ ان کو سینڈ کرو گے چب اس سے اٹھ سالی گھنٹے کا ٹائم آپ کو دیں گے تو اس ٹائم کے دورانی آپ کا جو گوگل ایڈسنس ہے وہ ویریفکیشن کر دیا جائے گا جیسے کہ آپ میرا گوگل ایڈسنس دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنا گوگل ایڈسنس اس طرح سے ویریفکیشن کیا ہے اور اس کے بعد پیمٹ میتھڈ والا آپشن ابھی تک میرے پاس آیا نہیں کیونکہ ابھی تک میرے دس ڈالر جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اس لئے میرے پاس ہی پیمٹ میتھڈ والا آپشن ابھی تک نہیں ہے جیسے میرے دس ڈالر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر میں مزید ایک ویڈیوز اور بناوں گا کہ کس طرح سے آپ بینک کو یا پھر ویریفکیشن یونین کو کس طرح سے آپ اپنے گوگل ایڈس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اٹیج کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند دیتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ نے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں شکریہ ملتا ہے ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ